علی نواز ایوان بھائی آپ کیا چاہتے ہیں بچوں کی جان لیں گے یا کیا لیں گے کیا چاہتے ہیں نمبر ون نمبر نمبر ٹو میرے بھائی یہ بتائیے کہ یہ جس طرح یہ کیس جا رہا ہے اگر ہم آگے چاہتے ہیں کیس پہ بات کرنے کے بجائے اگر کیس یہی آ گیا کہ عدالہ نے آرڈر جاری کر دیا اور اس کے باوجود ان کے پاس کچھ نہ ہوا دینے کے لیے تو سیچوشن کیا ہو جائے گی اس ملک کی پہلے استاد محترم پہلے تو آپ کا شکریہ آپ جب میرے پہ پرچے ہو رہے ہیں میرے گھر پہ چھاپے پڑھ رہے تھے جناب تو آپ نے میرے لیے آواز اٹھائی اپنے پروگرام میں تو میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں جناب جناب آہ سیکنڈلی آہ دیکھیں شاید آہ میں کیا کہوں ہوں تاریخ بھائی بھی بھائی ہیں آہ ترہا آئین کو سمجھ لیں آہ الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے گورمنٹ الیکشن نہیں کراتے آئین کے اندر باڈی واضح طریقے پہ جو رول لکھا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا رکھا ہوا ہے اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائی فائی جو باؤنڈ کرتا ہے تمام اداروں کو جب کوئی بھی قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو سارے کے سارے اختیارات الیکشن کمیشنر کے پاس آ جاتے ہیں اور اسی کو آپ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے ایون ٹرانسفر پوسٹنگز ڈوکر صاحب کا کیس بھی عدالت میں اسی لیے گیا تھا کیوں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تھا کہ جب آپ نے ڈسین لیا وہ کس بیسس میں لیا انہوں نے کہا ہم نے فون کال کے اوپر لیا کوئی ریٹن ان کی طرف سے ریکویسٹ نہیں آئی تھی اس لیے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا حکومت کا تو حکومت تو کبھی بھی نہیں کرائی گی نا حکومت کے لیے چون ارب روپے کی ابھی انہوں نے پانچ سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں ابھی ریسن لی یہ وہ لیپ ٹاپ سکینز دینے جا رہے ہیں ریسن لی ابھی انہوں نے ایک سو ارب روپے اپنے ایمنیس کو دیا ہے ڈیویلمنٹ بجٹ کا پر وہ بیس ارب روپے ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے اس لیے میرا نیا ہے کہ حکومت کا کوئی موقف اس کے اندر ہے کی نہیں ہے جیسے آج اس سے اندازہ لگا لیں شباشری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جج صاحب کی آوڈیو آئی ہے اس کا فرانز ایک ہونا چاہیے تو پیچھے سے آواز آئی بھائی جان آپ وزیر اعظم ہیں ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ میں وزیر اعظم یہ کام میں نے کرنا ہے تو آپ ان سے تو کوئی امید نہیں رکھ سکتے آہ باقی چیزیں بڑی کلیر ہیں پوری دنیا کے حصول بڑے واضح ہیں آپ کے سامنے ہے کہ ایٹین سکسٹی فور سیول وار ہو رہی تھی امریکہ میں ابراہم لنکن صاحب تھے اس وقت انہیں بھی کہا گیا وار ہو رہی ہے آپ الیکشنز کو پوسپون کر دیں انہیں کہا الیکشنز تو ہو گئے انہیں کہا آپ ہار جائیں گے انہیں کہا پھر بھی الیکشنز ہوں گے اور جمہوریت مزدور ایران اراک وار کے اندر رہا ہے آپ کے سامنے دس وارہ سال جی اس کے اندر الیکشنز ہوئے ابھی تیب اردوان نے کہا یہ باتیں آپ بہت ٹھیک کہہ رہے آہ ورلڈ وار ٹو کے اندر بھی الیکشن ہوئے چرچل لے کروائے یہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے سر میں سوال یہ ہے سیچویشن اس ملک کی کیا ہوگی اگر سپریم کورڈ آرڈر جاری کر دے لیکن حکومت اور اس کے ماں تحت ادارے جو ہیں وہ کہیں کہ ہمارے پاس تو وہی ہو سکتا ہے جو ہم دے سکتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو پھر کیا سٹیٹ آف افیرز ہوگا تو کیا یہ آپشن ہو سکتی کہ آپ بیٹھ جائیں جس طرح کل سپریم کورڈ نے کہا یہ مسئلہ نہیں یہ سوال ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے اچھا سوال ٹھیک نہیں ہے دیکھیں اگر اس ملک میں ڈیموکرسی ہے اگر اس ملک میں آئین کی کوئی بالا دستی ہے اور جس ٹرائک آٹمی پاورز میں جو آخری ڈیسیجن ہوتا ہے اگر انٹرپرٹیشن آف لاو کی بات آ جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے اب ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم نے قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس رولنگ کو سپریم کورٹ نے نل ان وائڈ قرار دے دیا ہم نہیں مانتے قاسم سوری کی بات ہم نہیں مانتے سپیکر کی بات سوری سپریم کورٹ کی بات تو اینارکی ہو نہیں تھی نا اگر سیمپل ایز جب ہائی کوٹ نے ڈیسینز دیا سکسٹی تری اے کا اور کہا کہ جو لوگ لوٹے ہوئے ہیں کسی اور جماعت کا منڈیٹ لے کے آئے تھے اور انہوں نے ووٹ کسی اور کو دے دیا ان کا ووٹ نن ان وائڈ ہو جائے گا اگر ان کی بات نہ مانی جاتی اینارکی ہو جاتی پاکستان کے اندر یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے نون لیک کا اگر ملک قیون کو کہا جائے کہ اپنے اپنی اپوزیشن زرداری اور بینظیر کو سزائے دینی ہے تو وہ کوٹ اور وہ جنگ ٹھیک ہے نائنٹین نائنٹی سیون کے اوپر کوٹ کے اوپر حملہ کر دیں اور کیونکہ کوٹ نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر آج کیس فائل ہوگا آپ کے اوپر فرد جرم آئید ہوگی تو وہ کوٹیں ٹھیک ہیں وہ لوگ ٹھیک ہیں اگر تین میمبر بینج یوسف رزا گلانی کو اہل قرار دے دے سزا دے تو وہ کوٹ ٹھیک ہے تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سر آپ کا point آ گیا آج میں کو ٹھیک ہے علی بھائی آپ کا point آ گیا آپ کا point بالکل آ گیا